تو دوست آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ فور سپوچ کسی کمپنی سے دس سے پندرہ دنیا پندرہ سے بیس دن کی آپ لیو لے لے تو بینا کسی کو بتائیں اس کیس میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا کہ آپ کی جاب رہے گی یا آپ کی جاب چلی جائے گی دوستو میں آپ کو بتا دوں کی جب بھی آپ کسی کمپنی میں ورکنگ ہوتے ہو تو اس میں لیو وغیرہ لینے کے کچھ رولز ہوتے ہیں کمپنیز میں کہ اگر آپ کو 3 یا 4 ڈیز یا 2 ڈیز میکس لیو لینی ہے تو آپ کو وہاں پہ پریئر انفرمیشن دینی پڑتی ہے کہ مطلب آپ کو پہلے سے بتانا پڑے گا دس دن پہلے سے پندہ دن پہلے سے یا ایک مہنے پہلے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ مجھے لیو لینی ہے یا مجھے لیو اپلائی کرنی ہے امرجنسی کیس میں آپ ایک دو دن کی لے سکتے ہو کہ آج آپ نے فون کر دیا اور نیکس ون ڈے یا نیکس ٹو ڈے آپ ایسی لیو لے سکتے ہو بٹ ان ادھر کیس کچھ میڈکل کنڈیشن میں آپ دس سے پندرہ دن کی بھی امرجنسی لیو لے سکتے ہو بس بٹ اس کیس میں بھی آپ کو انفرم کرنا پڑے گا اپنی اوگانائیشن کو اب میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے جو دس سے پندرہ دن یا بیس دن کی اگر آپ لیو لیتے ہو اور انفرم ہی نہیں کرتے ہو تو دوستو آپ اپنے آفر لیٹر میں دیکھو گے وہاں پہ کلیرلی میں انسان ہوگا کہ اگر آپ دس سے پندرہ دن تک لیو پہ رہتے ہو بینا کسی کو انفرمیشن دیئے ہو اپنے مینیجر کو اچار کو یا کمپنی میں کسی بھی بندے کو تو وہ کیا کرتے ہیں بسکلی آپ کا وارننگ لیٹر ایسیو کر دیتے ہیں مطلب دس سے پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے ای تنگ کوئی پندرہ دن بٹ مینمام آپ مانکے چلو دس دن دس دن تک کپنی ویڈ کرتی ہے اگر آپ نہیں آتے ہو تو آپ کو ایک وارننگ لیٹر ایسیو کر دیا جاتا ہے آپ کی ایمیل پہ آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری جاتی ہے اور کال ووٹس اپ یا کوئی بھی سوشل میڈیا کے طور پر آپ مال لو اس کے بعد بھی اگر آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا ہے تو پندرہ دن کے بعد آپ کا ترمینیشن لیٹر یا فائیڈ کا لیٹر آپ کو آپ کی ایمیل آئیڈ پہ بیس دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو تین دن کا ٹائم ملتا ہے اگر تین دن تک آپ اس میل پہ ریپلائی کر رہا ہے یا ان کو کانٹیکٹ کر رہا ہے تو آپ کی جوپ شیور رہتی ہے اور اس کے بعد آپ اگر جا رہے ہو اور پھر اگر کچھ کر رہا ہے تو پھر کمپنی آپ کو کنسیڈر نہیں کرتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو جو ایمیل پہ ترمینیشن لیٹر دیا ہو اور اس پہ آپ کو لاشٹ ورکنگ ویڈیو دیں گے سپوچ پندرہ آپ کو ترمینیشن آیا تو بول دیں گے بیس تاریخ لاشٹ ورکنگ ڈیس سے پہلے اگر آپ جو ان کر سکتے ہو تو پھر ہم آپ کے ساتھ کانٹینیو کر لیں گے تو بیسکلی یہ بڑی کمپنی میں ہوتا ہے بڑی کمپنی اندہ سنس جہاں پہ پانچ سو سے زیادہ ایمپل آئے ہیں اس کی اس کنڈیشن کی میں نے بات کی بٹ نورملی یہ اس مول ارگنیشن میں بھی ہوتا ہے جائے چیئے بات ہے لیو لے رہے اور کسی کو انفرمیشن نہیں کر رہا تو یہ کمپنی یہی سوچتی بندہ چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا تو ہم دوسرے بندوں کو ہائر کریں تو بسکرلی اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہو لیپ سپلائی کرنا چاہتے ہو ان کو پیریل انفرمیشن دو ان کو پاریت سے بتاؤ دس دن پندر دن بیس دن کی چھوٹی چاہیے اگر آپ کو دو مہینے چھوٹی چاہیے تو ان کو انفرمیشن دیکھ چاہیے چاہیے